رمتہ رام جپورے پرانی اب تو سن لے رام کہانی اب آدھرنی اگریب دار صاحب جی نے کہا کہ ایک جیسے تراجو ہوتی ہے تکھڑی پہلے بیچ سے پکڑ کے اب اب بھی ہوں گی وہ ایک بیچ میں رسی ہوتی تھی ایک ڈنڈا ہوتا تھا دونوں طرف اس کے پلڑے لٹکا دیا جاتے تھے رسی باندھ گئے یا لوہے کی چین پتلیسی ہوتی تھی کہتے ہیں اس تراجو کو اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو اس تراجو کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی ایرر کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے اشداس کا جنم کسان پریوار میں ہوا اور ہمارے گھر پہ یہ بیپاری لوگ لالا لوگ آتے تھے گے ہوں چنے بازرہ جوار گڑ سکر خریدنے کے لیے تو ان کو کہا جاتا تھا ہم نے دیکھا ہمارے پتا جی تاؤ جی کہا کرتے ہیں بھئی لالا جی تیری تراجو چیکرہ یہ ٹھیک ہے ایرر لیس ہے کہ نہیں تو اس میں کوئی ڈیفیکٹ بھی ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا جیسے بازرہ تو لنا ہے تو بازرے کی ایک مٹھی بھرکے دوسری طرف ڈال لیتا تھا جدر اس تراجو میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تھا تو وہ بلکل لیول میں آ جاتی تھی تو وہ جو بازرہ ڈالا اس کو پاسسنگ کہا کرتے ہیں پاسسنگ کرلیس میں وہ اتنا سا بازرہ ڈالا وہ پاسسنگ تھی وہ سودے میں نہیں آتا تھا اب باقی کا جو بازرہ پڑھا تھا بیس تیس من پچاس من وہ تھا سودہ تھے اب جو داس پرماتمہ کی وعنی آپ کو بتانے جا رہا ہے اس کا ارطھ اب سمجھنا ہوگا ست نام پالڑے رنگ ہو ری ہو تراجو کے ایک پلڑے میں ست نام کے ایک سوانس او سوانس کی قیمت رکھ دے اور چودہ لوک چڑھاوے رام رنگ ہو ری ہو چودہ لوک ایک طرف رکھ دے اور تین لوک پاسنگ دھرے رنگ ہو ری ہو تو نہ تلے تلائے رام رنگ ہو ری ہو کیا بتاتے ہیں یہ تین لوک پرتوی لوک شورگ لوک اور پاتال لوک یہ تو سودہ مکونی یہ تو پاسنگ رکھ دے ایک طرف ڈال دے اس کے اتیرک تو چودہ لوک ہیں سیف جی کا لوک ویشنو جی کا لوک برما جی کا لوک ماتا کا لوک برحم لوک اس کے اندر بنے ہوئے ان ستانو اور پھر کالکاوی لوک کہتے ہیں یہ چودہ لوک چڑھاوے رام رنگ ہو ری ہو اور تو نہ تلے تلائے رام رنگ ہو ری ہو تو اس طرح یہ سمن تھوڑے ہی دن کرنے سے آپ کی دھیر ساری بکتی ہو جاتی ہے اور ویشیز کر جو وکتی اپنے قطی اینڈ پہ آ رہا ہے جیسے کوئی ورد وستہ میں ہے جوان بچے تھے جو سوچے ہیں کہ ابھی نہیں مریں گے اور جیسا بھی تھوڑا بہت وہ کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ تو ان کے ڈیپوزیٹ ہو ہی رہا اس میں کوئی سک نہیں اور جو ورد وستہ میں آگے اور ان کو یہ دکھائی دیتا کہ نہ جانے کب یہاں سے چلن کی تیاری ہو جا تو وہ اور ادھیک سمن کرتے ہیں ان کو موت دکھائی دیتی ہے اور سمیں سورٹ دکھائی دیتا ہے تو وہ ادھیک جلدی سے گرتا سے سمن کرتے ہیں تو ایک سانس بھی لے لیا اتنی قیمت جیسا داس آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہے کہ ہم ست لوگ سے جب آئے تھے ہم پھل چارلٹ تھے ہم پنوں سے پریپورن تھے اور اتنے ہی پریپورن ہو کر ہم واپس بھگتی کی سکتی سے اوپر جائیں گے اور اتنے چار جونے کے لیے ہم نے یہ منطر اتنا گزب کا دیکھات دے دیا بھگوان نے اب جیسے ایک مزدور کریں مزدوری سارا دن میں دو سو روپیہ اکٹھے کریں اور ایک بیجنس مین وقتی ہے ایک بپاری وقتی ہے ایک دن میں ایک لاکھ روپیہ کا اگلہ اٹھاتا ہے تو وہ کتنا دھنی ہو جائے گا اور ایک دو سو روپیہ ڈے لی ایک ایک لاکھ روپیہ ڈے لی اور ہم عربوں کھربوں ایک سواس میں تو اتنی بھگتی کی سکتی آپ کی بن جائے گی اس دانس سے یہ اکدیش لے کر دو اکھر کا اور سگر کام بن جاوگا پار ہو جائیں گے تو کیا بتایا راماند جی کو سمجھایا پرماتمہ نے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں چاہوں گا جو آپ کی مرتی ہوگی سوامی جی میں وہ پرماتمہ ہوں جو آپ کی آئیو بھی بڑھا سکتا ہوں آدھنی اگریب دا صاحب جن کا ہے آدھنی اگریب دا صاحب جن اپنے کبیر پرمیشور کی سمجھتا بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یوں کالڈ رہ کرتار سے کبیر پرماتمہ سے اکیس برماند کا سوامی اور کہتا جہ 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 جگدیس اور یہ جورہ جوڑی جھڑتا جورہ مانے یہ موت ہے موت ہے ہمارے کبیر پرماتمہ کے جوتے ساپ کرتی ارثات یہ تو ان کے آدیس کا پالن کرے گی ان کے آدیس بنا ان کے وقت کو ٹچ نہیں کر سکتا کوئی اور جورہ جوڑی جھڑتا وہ پگرد دارسی سے اس کے پرماتمہ کے جوتے جھڑ گا اس کو کہتے ہیں موتھے گا لگاتی ہے موتھے یعنی پرماتمہ کہتے ہیں میرے آدیس بنا یہ کال اور یہ موتھ آپ کے نکٹ نہیں آسکتی ہے پھر کہتے ہیں گریب دار صاحب جی کال جو پیس ہے پیس نہ یہ جورہ ہے پنیہار یہ دو اصل مجدور ہے میرے ست گروہ کے دربار یہ کالتہ کہتے ہیں میرے کبیر پرماتمہ کی چکی پیستہ ہیں اور یہ موت اس کا پانی بھرتی ہے یہ دو اصل مجدور ہے میرے ست گروہ کے دربار یعنی پرماتمہ کی سمرتتہ کو گریب دار صاحب جی نے کلم توڑ پرگٹ کیا ہے کبیر پرمیشور کی سمرتتہ کو آنکھوں دیکھ کے آپ سن رہے تھے بھرت صندرام پل جی مہارات جی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222-880-541 سمپرک کریں سمپرک کریں